اسلام علیکم ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارس نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن دہشتگردوں سے مقابلے میں میجر اسحاق شہید ہو گئے آرمی چیف کی ڈیرہ اسماعیل خان میں میجر اسحاق شہید کے نماز جنازہ میں شرکت ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دھرتی دہشتگردوں سے صاف کر رہے ہیں مقدس فریضہ انجام دیتے رہیں گے مردم شماری پر حلقہ بندیوں سے متعلق بہران پر وزیر آزم شاہد حاکان عباسی کا قائد حسب اختلاف سے رابطہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملنے اور قانون سازی کے لیے سینٹ میں ساتھ دینے کی درخواست نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے خلاف تین ریفرینسز کی سماعت گواہ محمد رشید کا بیان کلم بن نواز شریف اور مریم نواز نے حاضری سے استثناء کی تبدیلی کی درخواستیں دے دیں حاضری سے استثناء کی مدد پانچ دسمبر سے پانچ جنوری کی جائے مریم نواز کی استعداد سابق وزیر آزم نواز شریف آپوزیشن جماعتوں کے کردار پر پھٹ پڑے بولے آمروں کے کالے قوانین کو تحفظ دینے کو تیار نہیں کل پارلیمنٹ نے اہم فیصلہ کیا پیپلز پارٹی پر افسوس ہوا انہوں نے آمروں کے قانون کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی سے گلہ نہیں وہ جمہوریت کے قریب سے نہیں گزری دورہ میار سامنے آ رہا ہے چیف جسٹس نے انتخابی اصلاحات ایکٹ 2017 کے خلاف تمام اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریجسٹرار آفیس کے تمام اعتراضات ختم کر دیئے انتخابی اصلاحات ایکٹ 2017 کو پیپلز پارٹی شیخ رشید اور جمچے تستی نے چیلنج کر رکھا ہے گورنر سندھ محمد زبیر کا کراچی میں گرین لائن میٹرو بس کے درقیاتی کام کا جائزہ کہا کہ اپرل یا مای میں میٹرو بس سروز شروع کر دیں گے شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں قانون کے تحت حتی کے عزت کا دعویٰ فیصلہ نوے روز میں ہونا چاہیے کہ اس کی سماعت روزانہ کرنے کی بھی درخواست کی حکومت دو سیاسی اتحادیوں کے کہنے پر فاٹا پیکج کے نفاظ سے مکر گئی حکومت کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے عمران خان نے خیبر پختون خواک کو فاٹا میں زم کرنے کی درخواست دائر کر دی صدر مملکت وزارت قانون اور وزارت سیپرون کو فریق بنایا گیا زمبابوے کے صدر مقابع نے استیفہ دے دیا بلاخر سنتیج سالہ دور اختتام کو پہنچا سپیکر کے اعلان پر لوگ جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے لبنان کے مصطفی وزیراعظم ساد الحریری وطن واپس پہنچ گئے ایکشن اور ایڈوینچر سے بھرپور ویڈیو گیم پلانٹ آف دی ایپس لاشٹ فرنٹیر کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا اور ٹینس کے مداہوں کے لیے اچھی خبر وزیراعظم چاہیر تاکان عباسی نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے لیے خصوصی گرانٹ کی منظوری دے دی فیڈریشن گرانٹ ملکی اور انٹرنیشنل ٹارنومنٹ کے انعقاد اور سہولیات پر فرچ کرے گی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرط اور خوشک رہنے کا امکان ہیڈ لائنز میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب نیوز موسیقی 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 موسیقی